ستیہ نڈیلا ہیدر آباد کا لڑکا ہے ہیدر آباد کا بندہ ہے یہی پاس میں ہیدر آباد پبلک سکول میں تعلیم حاصل کی ہے آج مائکرو ساپٹ کا سی ای او چیف ایگزیکیریف آفیسر ایک زمانے میں اس چیر پر بل گیٹس بیٹھا کرتا تھا بل گیٹس کو ذمہ داریاں آگئی ہے چیاریٹی میں مزہ لگ گیا اس کو تو اس نے یہ چیر کو لاکر کس کو بٹھایا اس چیر پر ہیدر آباد کے اس لڑکے کو دیکھا نہیں کہ یہ مسلمان ہے دیکھا نہیں کہ یہ ہندو ہے دیکھا نہیں کہ یہ کرسچن ہے نہیں بل گیٹس میں کرسچن ہوں یہ چیر پر کرسچن ہی بیٹھنا نہیں وہ لوگ کا کیا منشاہ اس چیر پر کرسچن مسلم ہندو نہیں اس چیر پر ٹیلنٹڈ بندہ بیٹھنا اس چیر پر کمیٹڈ بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیر پر ریسپونسیبل بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیئر پر ویجنری بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیئر پر کریئیٹیف بندہ بیٹھنا چاہیے اس چیئر پر انویٹیف بندہ بیٹھنا چاہیے تو وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں انگریز ہم لوگ میرے مسلک کا ہے اینئین غیر مسلک کا ہے منوور زمان کون سے مسلک کا ہے اس میں ہم لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں آج ہماری قوم ادھر جا رہی ہے اور وہ لوگ لا کر ہیدر آباد کے بچے کو بٹھا رہے ہیں سندر پیچائی کہاں کا ہے سارے سی اوز یہاں کے ٹیلنٹ کی پوجہ ہوتی ہے یاد رکھ لیں انگریز آج کامیاب ہے تو ٹیلنٹ کو خدر کرتے ہیں وہ لوگ ہم لوگ نکمے کو لا کر میرا ہی بیٹا میری کرسی پہ بیٹھنا کتنا بھی ہولا شولا رہو چلے گا ٹیلنٹ کو نہیں بٹھاتے لا کر آپ سکولز میں جائیں کالیجز میں جائیں یونیورسٹیز جائیں مسلمانوں کی آرگنیزیشنز میں جائیں انجیوز میں جائیں حتی کہ مدارس میں جائیں سب جگہ ایک ہی پرابلم ہے کہ میرا ہی بلڈ میرا ہی خون جانشین بننا ہر جگہ یہ ہی ہو رہا ہے میکسیمم یہ ہو رہا ہے کچھ جگہ نہیں ہو رہا ہوگا لیکن میکسیمم طور پر یہ ہو رہا ہے لیکن دیکھو میکروسافٹ میں کیا ہو رہا ہے دیکھو گوگل میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ کس کو بٹھا رہے ہیں وہ لوگ کس کو لا کر ذمہ داریاں دے رہے ہیں ٹیلنٹ کو دے رہے ہیں تو بزنس سو گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کلیگ بنو گے تو اپنے کلیگ کو دیکھ کر ایسے ایسے گھڑی دیکھ کر کام کرنے والوں کے ساتھ آپ رہو گے تو بھی آپ کی زندگی بھی ویسے ہی گزر جائے گی آپ اپنے باس کے فکر کو دیکھ کر کام کرنے لگو گے تو ایک دن آپ باس بن جاؤ گے آپ کے بھی امپلائیز ہوں گے آپ کو بھی سلام ٹھوکنے والے بنیں گے یہ میں گولڈن ٹپس دے رہا ہوں میں آپ کو کون سے ٹپس دے رہا ہوں میں گولڈن ٹپس آپ کون سے بھی ایریا میں جا کے کام کر لیں آپ ٹیچر بھی رہیں آپ میں زبرتت ذمہ داری ہے سکول کے اونر میں جو فکر ہوتی ہے نا ریزلٹ آنا بچوں میں ڈسیپلن ہونا بچوں میں وقت پہ آنا بچے یہ غلط کاموں میں بچے ملویس ہیں میرا کام تو پڑھانا یہ چیز میری نہیں ہوتی آپ سوچ کر آپ گھڑی دیکھ کر کام کر رہے ہیں چلے جا رہے ہیں you remain a teacher all through your life but if you have the responsibility on your shoulders to ensure that students remain disciplined and dedicated and committed then the day comes the owner hands over the responsibility ایک برانچ بنا کر آپ کو principle بنا کر آپ کو شیر کریں گے کہ آپ کو یہ ریزلٹ دو اتنا پروفیٹ لو آپ آپ سے deal کریں گے کیوں آپ میں یہ چیزیں دکھی ہیں آپ وہ employee نہیں جو گھڑی دیکھ کر آپ آ رہی ہیں چلے جا رہی ہیں آپ میں فکر جب دکھتی ہے تو جو owners ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیسہ شیر کرتے ہیں پروفیٹ کو آج سے 10% آپ کے میرے منافع کے 5% میں آپ کو دوں گا آپ نے یہ 4 schools چلانا ہے opportunities تیار ہونے کے بعد آتی ہیں opportunity آنے کے بعد تیار نہیں ہوتے لوگ یاد رکھنا اس بات کو مجھے opportunity ملی تو میں بہت محنت کروں گا HR کبھی بھی job نہیں دے گا آپ کو یہ کہنے سے sir i am in dire need of a job i badly need a job i give my 100% i work very hard please give me one chance بھیک مانگنے سے jobs نہیں ملتے ہیں HR جو دیکھتے ہیں آپ کے talent کو دیکھتے ہیں آپ کے commitment کو دیکھتے ہیں آپ کے confidence کو دیکھتے ہیں آپ کے character کو دیکھتے ہیں بھیک مانگنے سے job نہیں دیتے ہیں i lost my father in an accident badly need of a job HR کو emotions نہیں پتا ہوتے ہیں HR کو کوئی emotions نہیں پتا ہوتے ہیں آپ اپنے گھر کی چیزیں شیئر نہ کریں جا کر کبھی آپ درد سنانے جائیں گے وہی نقصان ہو جائے گا اپنے بھئی یہ بندہ اپنے دکھڑے سنانے لینے کیلئے آ رہا ہے اپنے دکھڑوں کو اللہ سے سنانا شروع کرو اپنے problems کو اللہ سے شیئر کرنا شروع کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تو یہ جو میں نے golden tips آپ نوجوانوں کو دیا ہے نا ابھی آپ لوگ کو jobs کی فکر نہیں ہے ایک دن آئے گا آپ کو چھوکریہ نہیں ملیں گی جب تک کہ ایک نوکری نہ ہو نوکری ہونا لازم کرنا ہی کرنا ہے نوکری آپ کو تو اس میں ترخی چاہتے ہو اس میں progress چاہتے ہو اگر آپ تو یاد رکھ لیں کہ آپ کو کلیک کی طرح کام نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک boss کی طرح فکر کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کہیں سے کہیں چلے جائیں گے